جب عوام سڑکوں پر ہوگی پھر انشاءاللہ کان صاحب بھی باہر ہوں گے کیونکہ یہ جتنے مقدمات ہیں یہ کوئی لیگل نہیں ہے پیری بات تو یہ ہے کہ جو ان کے رائٹس ہیں وہ بھی انہیں نہیں دیے جا رہا ہے نمبر وان نمبر ٹو یہ ہے کہ فار اگزیمپل اب رائٹس کی اگر بات کی جائے تو اس میں اگر وہ کتاب پڑھنا چاہیں کتاب پر بندی ہے اگر وہ کہیں کہ جناب مجھے کوئی ایکسرسائز کے لیے کوئی ایک مشین دے دیں یا کوئی ایسی چیز دے دیں نمبر لے دیں یا کوئی بھی ایسی چیز اس پر پا بندی ہے کیونکہ تمام سزائیں جو ہیں وہ موتل ہو چکی ہیں اور وہاں پر یہ سارا سلوک کرنا وہاں پر اڈیالا جیل کے ڈپٹی سپریڈرنن کو چینج کرنا کبھی آپ کسی سپائی کو چینج کر رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں وکیل ہیں کسی تاریف کے محتاج نہیں نائیم حیدر پہنچ ہوتا ہے ان سے جانیں گے سر بتائیے گا آج کل کچھ باتیں زیر گردش ہیں کہ بانی چیرمین تحریک انصاف کو جیل کے اندر جو سہولیات ہیں وہ اس طرح نہیں دی جاری جو ہونی چاہیے تو اس کے اوپر کیا آپ کی ان سے مراقات ہوئی ہے کوئی بات چیت ہوئی ہے یا آپ کی قانونی ٹیم کیا پیش رکھتے ہیں دیکھیں بہت شکریہ بڑی نوازش آپ نے موقع دیئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کے رائٹس ہیں وہ بھی انہیں نہیں دیے جارہا ہے نمبر وان نمبر ٹو یہ ہے کہ فار اگزیمپل اب رائٹس کے اگر بات کی جائے تو اس میں اگر وہ کتاب پڑھنا چاہیں کتاب پر پابندی ہے اگر وہ کہیں پر جو ہے وہ کہیں کہ جناب مجھے کوئی ایکسرسائز کے لیے کوئی ایک مشین دے دیں یا کوئی ایسی چیز دے دیں ڈمبل دے دیں یا کوئی بھی ایسی چیز اس پر پابندی ہے اور اس سے آگے بڑھیں تو ان کی فیملی سے جیسے کہ بچے ہیں ان کو فون کے اوپر بات کرنے کی اوپر پابندی ہے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کا حق ہے یہ کوئی کسی نے احسان نہیں کرنا اگر آپ دیکھیں تو قیدی جتنے بھی ہوتے ہیں اور آپ کو یہ بھی میں بتانا چاہوں کہ اس وقت وہ انڈر ٹرائل جو ہے وہ پریزنر ہیں نہ کہ وہ سزائی آفتہ یا کنوکشن کے طور پر وہاں پر ہیں بلکہ ان کی تمام سزائی جو ہیں وہ موتل ہو چکی ہیں اور وہاں پر یہ سارا سلوک کرنا وہاں پر اڈیالا جیل کے ڈپٹی سوپریڈنن کو چینج کرنا کبھی آپ کسی سپائی کو چینج کر رہے ہیں کبھی آپ کسی کو چینج کر رہے ہیں تو یہ ساری بدنیتی نظر آتی ہے کہ پلان یا جو بھی ان کا اندر کوئی ایسی چیز ہے کوئی ایسی کھچڑی ہے جو پاکر ہی ہے چل رہی ہے جس میں ہم گیری تشویش کا اظہار کر بھی چکے ہیں اور خان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا لیکن اب دیکھیں کہ تبادلے تو کرنے ان کا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں لیکن مشکوک اس طرح سے کرنا اور پھر لوگوں کو اغواہ کرنا ان کو اٹھا کر لے جیسے ڈپٹی سوپریڈنن کو اٹھا لیا یا دیگر کو اٹھا لیا جو سٹاف کے لوگ تھے تو یہ ایک سوال یہ نشان پیدا کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے نمبر ٹو بات یہ ہے کہ اب بات رہے گی کہ ان کو کیا چیزیں دینی چاہیے تو اس کے لیے ہم نے مطلقہ جو کوٹ ہے تساب عدالت ہے اس سے رجوع کیا تو اس میں انہوں نے حکم بھی دیا لیکن ان کا حکم معنی کو نہیں رہا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈنڈے کا جو ہے وہ زور چل رہا ہے پاکستان کے اندر صرف ڈنڈا چل رہا ہے نہ کہ کوئی قانون چل رہا ہے نہ کوئی آئین چل رہا ہے سر میرا آخری سوال ہم بانی چیرمین کو کب باہر دیکھ رہے ہیں کب وہ بجیل کی پابندے صلاح صلح ہیں کب وہ عوام میں ہوں گے کتنا مزید انتظار ہے جب عوام سڑکوں پر ہوگی پھر انشاءاللہ قانصہ بھی باہر ہوں گے کیونکہ یہ جتنے مقدمات ہیں یہ کوئی لیگل نہیں ہے یہ پلیٹیکل مقدمات ہیں اور کیونکہ اب عدالتوں کو جس طرح سے حملہ کر کے ان کے گھروں میں کیمرے لگا کے جز جز کے اور سارا کیا جا جو کہ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں صرف ایک ہی حل ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی طاقت جو ہے عوام سڑکوں پر عوام نکلے پچیس کروڑ عوام کا ملک ہے اور عوام اپنے حقوق کے لیے نکلے گی آئین کی بالدستی کے لیے نکلے گی تو دیفنیٹلی خان صاحب کی رہائی ہمارے ورکرز کی رہائی تمام لیڈران کی رہائی اور ملک کے اندر آئین کی بالدستی ہوگی لیکن اس کے لیے عوام کو نکلنا پڑے گا آٹھ کو ہم نے کال دی اور انشاءاللہ جلسہ ہونے جا رہا ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئیں کہ اس جلسے کو کامیاب کریں گے اگر نو سی بھی کیا نسل کرتے ہیں تو تب بھی ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے جو ہم سے کچھ چھین نہیں سکتا پاکستان ٹوڈے کو وقت دینے کے بہت شکریہ اور آٹھ تاریخ کو جلسہ بھی ہوگا اور جیل میں جو سولیات ہیں ان پر بھی جو وکیل ہیں عمران خان کی انہوں نے تشویش کا اظہار کیا